سکن پولش تو سبھی لوگ گھر میں کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پالر سے سکن پولش کراتے ہیں تو ان کو ایک بہت اچھا سا ایک وائٹنگ افیکٹ ملتا ہے بہت ان کے سکن گلوئی ہو جاتی ہے اس کے اندر کون سا ایسا سیکریٹ ہم ڈالتے ہیں انگریڈنٹ یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے سکن بہت اچھے سے گلوئی ہو جاتی ہے ایک دم آپ کو ایک وائٹنگ افیکٹ ملتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ سیکریٹ نہ شیئر کروں گی یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ٹوئنٹی والیم ایٹ کی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ٹوئنٹی والیم وہ آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں آپ پر جو میں نے پاوڈر یوز کیا ہے وہ درماکاوس کا پاوڈر ہے آپ کے پاس ایک ویلا کا پاوڈر آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس دکسنگ کا پاوڈر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پاوڈر اس میں بلیچنگ پاوڈر آپ اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے یہ 20 وولم لیا ہے 2 ٹیبل سپون لیا ہے تو ہم نے اس میں جس 1 ٹیبل سپون ہی بیچنگ پاورڈر کا ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم سوڈنگ لوشن ایڈ کر دیں گے سوڈنگ لوشن ایڈ کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر کوئی ریشن نہیں ہوتے آپ کی سکن کے اوپر کوئی الرجی نہیں ہوتی اب ہم بات کرتے ہوں سیکرٹ انگویڈنٹ کی جس کو ڈالنے کے بعد ایک دم آپ کی سکن بہت گلوئی ہو جائے گی وائٹ ہو جائے گی بہت زیادہ مویسٹرائز ہو جائے گی وہ ہے ملک پاورڈر یہاں پر میں نے دو سمجھ بھر کے ملک پاورڈر کے ایڈ کر دی ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر ایک بہت اچھا سا وائٹننگ افیکٹ بھی آئے گا سکن بہت اچھا سے مویسٹرائز بھی ہو جائے گی اور ایک دم گلو بھی آ جائے گا یہ آپ فل فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں فل باڈی کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی ٹیننگ بھی اس سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکن بہت اچھا سے مویسٹرائز ہو جائے گی اور بہت زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی اب ہم اس کو یوز کرنے گے آپ نے اس کو بہت اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے مکسن بہت طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کے سب انگریڈینٹس میں بہت اچھا سے اس کو تقریبا اب ہم نے لگا لیا ہے اپنے پورے ہینڈز کے اوپر اب اپنے دوسرے ہاتھ پر نہیں لگایا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سے ڈیفرنس نظر آئے آپ اس کو اپنے فل باڈی کے اوپر لگائیں آپ کے سکن ٹین ہوئی ہوئی ہے آپ کی نیک کا ایریا بہت سے ڈاک ہوتا ہے آپ اس کو اپنے پوری باڈی کے اوپر لگائیں آپ کو ایک دم بہت وائٹنگ اور گلو ایفیکٹ اس سے ملے گا اس کو لگانے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم اس کو صاف کریں گے ہم نے اس میں ملک پاوڈر ایڈ کی ہے جس کے وجہ سے آپ کوئی ریشیس نہیں ہوں گے آپ کو کوئی الیڈجی نہیں ہوں گے آپ کے سکن بہت سے مسچرائیز ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کو صاف کی ہے صاف کر کے سارے آپ کو ایک دم سکن بہت سے سموت نصر آئے گی بہت سے آپ کو شائنی سی نصر آئے گی اور اگرم جو جتنی بھی ٹیننگ ہے وہ ساری کے ساری اس سے ختم ہو گئی ہے اب ہم اس کو بہت اسے طریقے سے واش کر لیں گے آپ اس کو ٹھنڈے پانے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہاں پر ہم نے لگائی ہے ایک ہاتھ پر ایک ہاتھ پر ہم نے نہیں لگائی آپ دیکھیں وہ سکن بہت اچھے سے آپ کی موسٹرائز بھی ہو گئی ہے بہت زیادہ گلو بھی آگئے ہیں اور آپ کی ٹیننگ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو تقریباً آپ مہینے میں اس کو ایک بار use کر سکتے ہیں اور اگر آپ جب بھی اس کو use کریں آپ اس مل پاورر لازمی ایٹ کریں اس کو ایٹ کرنے کے بعد آپ کو بہت اچھی سنوز سلکی آپ کو سکن جوہاں بھی لے گی ایک دم آپ کو وائٹنگ افرق نصر آئے گا جس طرح سے آپ پالرز میں جو سکن پالش کر آتے ہیں